اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال کی آیت پڑھنا ہاں آیت نمبر ستائیس آیت نمبر اٹھائیس یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں بھی خیانت مت کرو تھوڑی تشریح سن لیجئے اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن کر رہے اور خلوت میں اس کے برعکس معصیتکار ظاہر میں بہت بڑا پیر اور متقی اور باطن میں اب کیا جبلہ کہوں باطن میں باطن میں گنہگار بس خلاص ایک الام یہ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کا ترک اور نواہی میں سے کسی بات کا ارتکاب کیا جائے وَتَخُونُوا اماناتِكُمْ کا مطلب کہ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاقید فرمائی ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں یہ ضرور رشاد فرماتے تھے لا ایمان لما اللہ امانت اللہ ولا دین لما اللہ عہد اللہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں اور اس کا دین نہیں جس کے اندر آہد کی پابندی کا احساس نہیں اس لئے ظاہر میں بھی آدمی اچھا بنے اور باطن میں بھی اچھا بنے اور اللہ کی حکمات کو برا کرے آگے فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے تھوڑی تشریف کی بھی سن لیجئے مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور سے انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز کرنے پر مجبور کرتی ہے اس لیے ان کو فتنہ اور آزمائش قرار دیا گیا ہے یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے بس صورت دیگر یہ ناکام ہے اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے یہ دعائے تو کہ میں نے مختصر تشریح کی ہے تفسیر انشاءاللہ میری تفسیر جو آ رہی ہے ریاض تفسیر اس کا نام ہے اس میں دیکھ لینا اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طریقے پر اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور اللہ کی حکامات کو پورا کرنے والا بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم